ہلو ایری بین ہاو ایو؟ اسے لیکچر نمبر فائیو آن دا مسلم فیملی لاؤز آردینیت نائنن سکسٹی ون اس کے اندر آج ہمارا جو ہے وہ جو ہمارے پاس سیکشن ہے وہ ایٹ ہے ڈیسولیشن آف میریج ادر وائز دین بائی طلاق مطلب جو ہمارے پاس سیکشن ایٹ بات کرتا ہے وہ بات کرتا ہے ڈیسولیشن آف میریج ادر وائز دین بائی طلاق مطلب کیا ہے؟ مطلب طلاق کے علاوہ بھی شادی ڈیسول کرنے کا طریقہ مطلب طلاق کون دیتا ہے؟ طلاق تو ہسمن دیتا ہے اب اور کیا طریقہ ہے طلاق دینے کا؟ وائف کو بھی تو حق دیا جائے اب یہ دی رہا ہے حق وائف کو سیکشن ایٹ بات کر رہا ہے فار وائف بائی وے آف کھلا جب ہسمن دیتا ہے تو پھر وہ طلاق ہوتی ہے جب وائف اپنے ہسمن کو دیتی ہے تو پھر وہ کھلا کہلاتا ہے یہاں تک بات کیلئے ہے سمپل ہے آئیے اس کی بیرڈنگ کریں جب طلاق کا رائٹ ڈیورس کا رائٹ ڈیلیگیٹ کیا گیا ہو وائف کو اور یہ چاہتی ہوں اس رائٹ کو ایکسرسائز کرنا اس رائٹ کو جو ہمارا پاس استعمال کرنا چاہتی ہوں تو پھر کیا کرے گی وہ اگر دونوں پارٹیز کی درمیان مطلب دونوں پارٹیز ہے مطلب ہسمن یا طلاق ہسمن یا وائف اگر وہ طلاق نہیں دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ان وہ چاہتے ہیں کہ ہماری شادی ڈیزول ہو جائے تو پھر کیا طریقہ ہے مطلب سیکشن 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 سیون شل متتیس متاندس اور سو فار اس اپلیکیبل اپلائی مطلب سیکشن سیون جو ہے وہ اپلیکیبل ہوگا ایز ایٹ کچھ نیسیسری چینج کے ساتھ ٹھیک ہے اب ورڈ ہے متتیس متاندس کا مطلب کیا ہے اس نیسیسری چینج سے ہائیں گین کیریڈ آؤ مطلب کچھ تھوڑی سی تبدیلیاں ہو اس کے اندر بھلے اس کے علاوہ سیم کا سیم جو ہے وہ اپلیکیبل ہوگا ٹھیک ہے مطلب جو طلاق کے لیے جو پرویجنس استعمال ہو رہا تھا سیکشن سیون ٹھیک ہے وہ ہی سیکشن سیون جو ہے وہ اپلیکیبل ہوگا ایز ایٹ جب میرے ڈیزول کی جائے ادھر بائیز دین بائی طلاق جب ہمارے پاس طلاق کے علاوہ آئے داؤڈ طلاق جو ہے میرے ڈیزول ہو رہی ہو پھر بھی سیکشن سیون کے جو بھی پرویجنس ہیں وہ اپلیکیبل ہوں گی سیکشن ایٹ پر یہاں تک بات کیا رہے اس کے بعد چلے جاتے ہیں سیکشن نائن پر ٹھیک ہے سیکشن نائن بات کرتا ہے مینٹیننس آئیے بات کر لیتے ہیں سب سیکشن ون کی جب کوئی بھی ہسپینڈ اپنی وائف کو مینٹین کرنے میں فیل ہو جائے ناکام ہو جائے ایڈکیوٹلی آر ویر دیر آر مور وائف دین ون فیلس جب کوئی ہسپینڈ اپنی وائف کو فار اگزم پر کوئی ہسپینڈ ہے اے ہے اس کی بیوی اے کی ہے اگر اس کو مینٹین کرنے میں یہ ناکام ہو گا ہے ایڈکیوٹلی ایڈکیوٹلی مطلب مناسب طریقے سے وہ فیل ہو گیا ہے یا جو اے ہیں اس کی دو سے زیادہ بیوی ہیں فار اگزم پر بیوی ہے سی بی ہے انہیں سب کو ایکوٹلی مطلب برابری سے برابر کے طور پر ان کو مینٹین کرنے میں یہ ناکام گئے ہیں تو پھر کیا ہوگا تو پھر جو وائف ہیں یا سب کی سب وائف مطلب دو یا دو سے زیادہ جتنی بھی گھر والی ہوں جتنی بھی وائف ہوں وائف ہوں وہ سب کی سب کیا کر سکتی ہے جو بھی لیگل ریمیڈی آوائیلی بل ہو ان کو جو آوائل کر سکتی ہیں اپلائے ٹو چیئرمین ہو شل کانسٹیٹوٹ این آر بیٹریشن کاؤنسل جو ہے چیئرمین کو یہ یونین کاؤنسل کے چیئرمین کو ایک اپلیکیشن دیں گے اپلائے کریں گے ٹھیک ہے مینٹیننس کا جو بھی سیٹسفائی جیسے بھی ہو جائے وہ سرٹیفیکیٹ ایک ایشو کریں گے کیا ایشو کریں گے ایک ایک یہ سرٹیفیکیٹ ایشو کریں گے ٹھیک ہے جس کے اندر سپیسیفائی کریں گے کہ کتنی مینٹیننس دینی ہے آرہی پر سمجھ میں وہ چیئرم بھی پیڈ یہ مینٹیننس باید ہے ہسپنٹ جو کہ ہسپنٹ نے مینٹیننس پی کرنی ہے لازمان یہاں تک بات کلیے رہے یہاں تک بات کلیے رہے بہت سمپل ہے اور آرہیٹریشن کاؤنسل آپ کو پتا ہے میں نے پہلے باتا ہے آرہیٹریشن کاؤنسل کے اندر ایک چیئرمین ہوتا ہے یونین کاؤنسل کا اور جو ہے ریپریزنٹرز ہوتے ہیں دونوں پارٹیز کے یہاں تک بات کیلیے سمپل ہے اس کے بات جارے جاتے ہیں سب سیکشن ٹو پر سب سیکشن ٹو کیا بات کرتا ہے ہسپنڈ اور وائف میں ایک پریسکرائیبڈ مینٹ ایک ہسپنڈ یا وائف مطلب دونوں میں سے کوئی بھی پارٹی مطلب اینی پارٹی یہاں پر یہ لکھا جاتا یہ لکھ لیتے اینی پارٹی تو بھی سہی تھا اب انہوں نے اسپیسپیلی لکھ لیا ہے ہسپنڈ اور وائف پھر بھی سہی ہے اندہ پریسکرائیبڈ مینٹر ویدین دہ پریسکرائیبڈ پیرڈ پریسکرائیبڈ مینٹر جو بھی پریسکرائیبڈ تریقے کا بتایا گیا ڈیز سے لے کر نائٹی ڈیز ٹھیک ہے پھر میرا میں ماننا ہے کہ نائٹی ڈیز کے اندر آپ جو ہے وہ ریویجن فائل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک بارٹ کے لیے ہے اندہ پریسکرائیبڈ فی پریفر ان اپلیکیشن فار ریویجن آف سرٹیفیکیٹ تو دہ کلیکٹر کنسرڈ اندہیز ڈیسیشن شیل بھی فائنل اندہیز ناٹ بھی کال ان کوششن مطلب جو بھی پارٹی ہے ہسپینڈ یا وائف فار اگزمبل کوئی ہسپینڈ ہے ٹھیک ہے اس کے اگیسٹ میں جو اس کی وائف نے اپلیکیشن دی تھی ٹھیک ہے کہ یہ مینٹیننس مجھے نہیں دے رہے مجھے مینٹیننس دی جائے تو پھر جو جو چیرمن جو ہے انہوں نے اربیٹریشن کاؤنسل بنایا اور اربیٹریشن کاؤنسل نے سرٹیفیکیٹ ایشیو کر لیا سرٹیفیکیٹ کے اندر فار اگزمبل دس ہزار جو ہے وہ کیا رکھ دیا جو ہے اربیٹریشن کاؤنسل نے مینٹیننس رکھ دیا اب ہسپینڈ کہتا ہے میں تو گریب ہوں ٹھیک ہے میں دس ہزار کاؤنسل سے دوں گا ان کو ٹھیک ہے تو پھر ہسپینڈ جو ہے وہ ریویجن فائل کر سکتا ہے نائٹی ڈیز کے اندر کام پر اپنے کنسنڈ کلیکٹر کے پاس کنسنڈ کلیکٹر مطلب اب جہاں پر ہو جاتا ہے کمیشنر ٹھیک ہے یہاں تک بات کیلئے اگر جو وائف نے جو ہمارے پاس مانگا تھا مینٹیننس بیس ہزار ٹھیک ہے کتنی مانگی تھی بیس ہزار اور اربیٹریشن کاؤنسل نے دے دی دس ہزار تو پھر وائف بھی ریویجن فائل کر سکتی ہے ریویجن اپلیکیشن دے سکتی ہے فائل کرنی ہے اس سرٹیفیکٹ کے اگیسٹ میں اس کا جو ٹائم پیرڈ ہے وہ کاؤنسل آف اسلامی آئیڈیولوجی جو ہیں وہ ڈیٹرمائن کرتے ہیں یہاں تک بات کیلئے سمپل ہے اس کے بات چلے جاتے ہیں سب سیکشن تھری پر سب سیکشن ون ہو گیا ٹو ہو گیا سب سیکشن تھری کیا بات کرتا ہے پیمینٹ ریکووریبل ایز ایری آرر حفل لینی오 کہ جو سب سیکشن ون اور سب سیکشن ٹو کے اندر جو پیمینٹ کی گئی ہے ٹھیک ہے پیمینٹ کے بعد جو کی گئی ہے سب سیکشن ون کے اندر جو سرٹیفیکیٹ جو ہمارے پاس کے لئے اپلیکیشن دی تھی اور سب سیکشن ٹو کے ہمارے پاس جو ریوین ہوئی تھی ٹھیک ہے سب سیکشن ون کے تحت الو ہی تھی سب سیکشن ٹو کے اندر اگر کوئی رویئن میں جاتا ہے رویئن کے بعد جو فائنل ڈیسیشن ہوتا ہے جو بھی ہوتی ہے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اگر اس فائنل فیصلے پر اگر پیمنٹ نہیں دی جاتی تو پھر جو ہے وہ پیمنٹ بلکل اس طریقے سے اس سے وصول کی جا سکتی ہے جس طرح ہم دھل وگرہ زمین کی جو ہے وصول کرتے ہیں یہاں پر پنجاب کی کچھ امیڈمنٹ ہے پنجاب کی امیڈمنٹ ہے سب سیکشن ون کے اندر کیا ہے کہ جہاں پر بات کی گئی تھی کہ ایک ہسپینڈ اگر فیل ہو جائے تو اس کی وائف جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے ہمارے پاس ہے مینٹنس کے لیے کلم کر سکتی ہے جو ہے اپلیکیشن چیئرمنٹ کو دے سکتی ہے یہاں پر بات کی گئی ہے جہاں پر بچوں کی بات کی گئی کہ اگر بچے جو ہے اس کو مینٹن نہ کرے تو پھر اس بچے کی ماں مطلب اس کی وائف یا پھر اس بچے کی دادی وہ اپلیکیشن دے سکتی ہے کہ یہ اپنے پوتے کو یا پوتی کو مینٹن نہیں کر رہا اس کو کیا جا یا پھر اس کی ماں یہ بھی اپلائے کر سکتی ہے کہ یہ اپنے بچوں کو مینٹن نہیں کر رہا سب سیکشن ون کے سب سیکشن 2 کے اندر بھی پنجاب کی امیڈمنٹ ہے یہ امیڈمنٹ ہمارے پاس یہ آئی تھی دونوں امیڈمنٹ اٹھارہ مارچ دو دار پندرہ کو دونوں ٹھیک ہے پنجاب مسلم فیملی لاز امیڈمنٹ ایکٹر جو ہے دو دار پندرہ کے تحت یہ آیا تھا سب سیکشن 2 کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جب ہمارے پاس جو کلیکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں وہ اب انہوں نے ورڈ دے دیا کمیشنر ٹھیک ہے کمیشنر اور ایڈیشنل کمیشنر بلکل سمپل ہے بس یہی ورڈ ہے اس کے اندر اس کے بعد چلے جاتے ہم دار پر کہ ورڈ دار کیا ہے ہمارے پاس ہے سیکشن 10 سیکشن 10 بات کرتا ہے دار دار کیا ہے حق مہر ٹھیک ہے حق مہر very simple there are no details about آپ کو یہ تو پتا ہے کہ دار ہوتی کیا ہے دار مینز حق مہر شادی کے وقت جو دلہن کو دیا جاتا ہے جو پیسے وغیرہ دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کہا جاتا ہے حق مہر ٹھیک ہے husband کی طرف سے ٹھیک ہے یہاں تک بات کلیر ہے بلکل سمپل ہے حق مہر حق مہر سمجھ نہ آئے تو حق مہر کے اوپر میں ایک details lecture بھی بناوں گا we are no details about the mode of payment of the ڈاور are specified in نکہ نامہ are the میریج کانٹیکٹ جو نکہ نامہ ہوا ہے ٹھیک ہے نکہ نامہ جو بھی ہوا ہے یا پھر جو آپ کی شادی ہوئی ہے ٹھیک ہے جو میریج کانٹیکٹ ہوا ہے ٹھیک ہے نکہ نامہ یا پھر میریج کانٹیکٹ اس کے اندر اگر specifically ٹھیک ہے مطلب specifically نہیں لکھا گیا ہے کہ آپ کی حق مہر کتنی فار example اس کے اندر نہیں لکھا گیا کہ آپ کی حق مہر پانچ ہزار ہے ٹھیک ہے یا پھر اس کے اندر نہیں لکھا گیا کہ آپ کی حق مہر جو ہے وہ ہمارے پاس پچاس ہزار ہے یا پھر اس کے اندر نہیں لکھا گیا کہ آپ کی حق مہر جو ہے وہ ہمارے پاس پانچ لاکھ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر نہیں لکھا گیا ٹھیک ہے کچھ بھی مینشن نہیں تو پھر آج بس یہ ہمارے پاس سوری ایکس میں آپ کو سمجھا دوں اچھی طرح اگر اس کے اندر لکھا گیا ہے حق مہر فار ایکزمپل حق مہر لکھی گئی ہے پانچ لاکھ آپ سمجھ لیں کہ حق مہر پانچ لاکھ لکھی گئی ہے مگر اس میں یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ ڈیٹیلز نہیں لکھی گئی وضایت کہ وہ پیمٹ کب کریں گے ٹھیک ہے the mode of payment کہ وہ حق مہر کب دیں گے mode of payment mode of کہ وہ حق مہر کب ادا کریں گے ٹھیک ہے حق مہر تو لکھی گئی ہے کہ کتنی فار ایکزمپل حق مہر تو پانچ لاکھ لکھی گئی ہے کتنی لکھی گئی ہے ہمارے پاس پانچ لاکھ ٹھیک ہے حق مہر تو لکھی گئی ہے پانچ لاکھ مگر یہ نہیں لکھا گیا کہ یہ پانچ لاکھ کب ادا کریں گے ٹھیک ہے جب کوئی وضایت موجود نہ ہو حق مہر دینے کے لیے کوئی وضایت نہ دی گئی ہو جو نکانمہ ہوا ہے وہ جس بھی طریقے سے شادی کی گئی ہے مطلب یہاں پر ہمارے پاس یو جیس اور کسٹمز پر بھی شادی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو بھی انٹائر اماؤنٹ ہے وہ جو ہے ہمارے پاس پی کی جائے گی ہس بینڈ کے جو ہے ہس بینڈ پی کرے گا آن ڈیمانڈ آف وائف ٹھیک ہے وائف کی ڈیمانڈ پر وہ پی کی جائے گی انٹائر اماؤنٹ آف ڈیمانڈ پر پی کیا جائے گا ایسا سمجھا جائے گا جہاں تک بات کیلئے رہے بہت سمپل ہے اگر سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں سیکشن ٹین صرف ہمارا بات کرتا ہے حق مہر کی ٹھیک ہے آئیے میں آپ کو پھر سے تھوڑا سے ایکزمپل کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے پار ایکزمپل اے نے شادی کر لی بی سے ٹھیک ہے اے کیا ہے اے ہسی بینڈ ہے اور بی کیا ہے بی وائف ہے ٹھیک ہے شادی کر لی انہوں کے درمیان لکھا گیا ہے حق جو ہے نکہ نام نکہ نامے کے اندر لکھی گئی ہے امار پاس پچاس ہزار جو ہے کیا لکھی گئی ہے حق مہر ٹھیک ہے مگر اس میں یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ حق مہر کب ادا کی جائے گی مطلب ڈیٹیلز اس کی نہیں ہیں ڈیٹیلز نہیں ہیں کس کی موڈ آف پیمینڈ موڈ آف پیمینڈ ٹھیک ہے وہ نہیں لکھا گیا کہ کب ادا کریں گے تو پھر تو پھر کیا ہوگا تو پھر یہ جو وائف ہے جب یہ ڈیمانڈ کرے گی اندر ڈیمانڈ آف پیمینڈ ٹھیک ہے انٹائر اماؤنٹ مطلب ٹوٹل پچاس ہزار کے پچاس ہزار یہ ان ڈیمانڈ پے کریں گی جب بھی ڈیمانڈ کرے گی یہ وائف ٹھیک ہے یہاں تک بات کیلئے اس کے بعد چلے جاتے ہیں سیکشن 11 پر سیکشن 11 بات کرتا ہے ہمارے پاس پاور ٹو میک رولز سیکشن 11 پاور ٹو میک رولز پاور ٹو میک رولز اب یہاں پر سیکشن 1 کیا کہتا ہے سیکشن 11 سب سیکشن 1 سب سیکشن 1 کہتا ہے فیڈرل گورنمنٹ ٹھیک ہے یہاں پر دو باتیں کی گئی ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے ٹھیک ہے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی پاور گیا دیا گیا ہے ٹھیک ہے رولز بنانے کا اور ہمارے پاس پروینشل گورنمنٹ کو بھی رائٹ دیا گیا ہے ہمارے پاس رولز بنانے کا فیڈرل گورنمنٹ کو کس ہمارے پاس کب دیا گیا ہے جب یہ کینٹونمنٹ ایریاز کی بات ہو کینٹونمنٹ ایریاز کی اور اور جو بھی ادرس ایریاز ہیں اس کے لیے کون بنائے گا ہمارے پاس پروینشل گورنمنٹ ٹھیک ہے سب سیکشن 2 آئیے دیکھ لیں سب سیکشن 1 پہلے دیکھ لیں فیڈرل گورنمنٹ ایڈرسپیکٹ آف کینٹونمنٹ ایریاز جب کینٹونمنٹ ایریاز کی بات آجائے تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ رولز بنائے گی اور سبائی حکومت اس کے علاوہ جو بھی ایریاز ہیں ان کے لیے اگر کوئی رولز بنانے ہوں تو پھر وہ پروینشل سبائی حکومتیں بنائے گی جو بھی یہ آرڈیننس ہے اس آرڈیننس کے جو مقصد ہیں ان کو لے کر چلنے کے لیے جو بھی مناسب ہوں وہ قوانے بنائیں گے جو وہ یہ رولز بنائیں گے ٹھیک ہے فیڈرل گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ یہاں تک بات کے لیے رہے سب سیکشن ٹو کیا بات سب سیکشن ٹو بات کا تھا ان میکنگ رولز انڈر دس سیکشن ٹھیک ہے اس سیکشن کے تحت رول بناتے ہوئے سچ گورنمنٹ سچ گورنمنٹ ورڈ ہے یہاں پر سچ سچ گورنمنٹ مطلب پروینشل فیڈرل گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ سچ گورنمنٹ مطلب فیڈرل گورنمنٹ یا پھر پروینشل گورنمنٹ مطلب جو بھی اس کی بریچ کرے گا جو بھی یہ جو رولز ہیں ان کی وائولیشن کرے گی اس رول کا جو بھی بریچ کرے گا بریچ مطلب وائولیشن اگر ورڈ بریچ نہ سمجھائیں تو وائولیشن تو پھر کتنی سزا ہوگی اس کی سزا جو ہے وہ ایک مہینہ ہو سکتی ہے سزا ٹھیک ہے اور دو سو روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر دونوں سزائے ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں جہاں تک بات کے لیے رہے سب سیکشن تھری کیا بات کہتا ہے سیکشن الیون سب سیکشن تھری سب سیکشن تھری بات کہتا ہے رولز میڈ انڈر دی سیکشن شیل بی پبلیشت ان دی آفیشل گزے کہ جو رولز بنا جائیں گے سیکشن الیون کے تحت وہ آفیشل گزے میں شائع کیے جائیں گی اور وہ بلکل اسی طرح ان کا ایفیکٹ ہوگا جس طرح یہ ایفیکٹ میں ہے یہاں تک بات کے لیے رہے ویری ویری سمپل مطلب یہ آفیشل گزے میں یہ کیا ہوں گے آفیشل آفیشل گزے میں شائع ہوں گے اور آفیشل گزے میں شائع ہونے کے بعد یہ ان ایکٹڈ ہوں گے جس طرح یہ آلڈینیس ان ایکٹڈ ہیں بلکل ٹھیک ہے یہاں تک بات کے لیے رہے ہیں سمپل ہے جس طرح یہ آلڈینیس ان ایکٹڈ ہیں ان فورس ہیں ٹھیک ہے آری بات سمجھے اسی طرح یہ جو روٹس بنا جائیں گے سیکشن 11 کے تحت وہ بھی ان ایکٹڈ مانے جائیں گے یہاں تک بات کے لیے رہے ہیں آج ہمارا جو ہے دہ مسلم فیملی لاؤز آڈینیس آرڈینیس سسٹی ون کی جو بیر ریڈنگ ہے وہ آج مکمل ہوئی ہے اس کے بعد ہم ان پر الگ الگ جو بھی چپٹر وائز ہیں جو بھی ٹاپکس ہیں وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے یہاں تک بات کے لیے رہے اگر پھر بھی کسی کے سب کی کوئی بھی کنفیجن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تھانکی سو مچ